بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہم ایم ایس ورڈ پہ سکول ایڈمیشن فارم اس کا ایک سیمپل تیار کریں گے ورڈ کے اوپر تو اس کے لیے جو چیزیں میں ریکوائیڈ ہوتی ہیں تو ہمیں میں نے آپ کو پیویس کلاسز میں بتا چکا ہوں کہ ورڈ کے اندر جو زیادہ تر اگر آپ یوز کرتے ہیں فنکشن انسرٹ کے فنکشنز کو فارمیٹنگ کو شیپس کو اور ٹیکس باکس کو تو انہی چیزوں کو یوز کرتے ہو آج ہم اپنا ایک ایمیشن فارم اس کا ایک سیمپل دیار کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر انسرٹ کے فنکشن میں جائیں گے اور یہاں سے میں رائٹ کروں گا فنکشن کو جو میں یہاں سیلیکٹ کرتا ہوں ٹیکس باکس درو ٹیکس باکس یہاں سے میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور ٹیکس باکس کے اوپر ہم یہاں پر رائٹ کر دیتے ہیں جو بھی مارے سکول کا نیم ہوگا تو جیسے میں نے یہاں پر رائٹ کی دیٹے ای بی سی سکول نیم تو ان کو سیلیکٹ کریں گے یہاں سے اور اس کی جو فارمیٹن کریں گے اس کے بعد یہاں پر پر بولٹ کر لیتے ہیں اور اس کا سائز ہم یہاں پر سیٹ کریں گے اور یہاں سے فارمیٹ پر جائیں گے تو اس کی آوٹ لائن اور اس کا فل ہم دونوں اس کو آف کر دیں گے اور آن Plant کر دیں گے اب یہاں اگر آپ کو اس کا سائز اگر آپ کو اس میں چینج کرنا تو فونٹ آپ اپنے حساب سے بھی چینج کر سکتے ہیں اس طریقے سے ہم کیا کام کرتے ہیں ان کا سائز تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آپ کیا کام کریں گے کہ آپ نے اگر یہاں پر پیچ اجسمنٹ کرنی ہو تو آپ نے سیلیک کرنا ہے تو فارمیٹ کے اندر ہی اپشن ہوگا یہاں پر آپ کے پاس الائیمنٹ کے اپشن آئے گا الائیمنٹ کے اپشن کے اندر آپ نے یہاں پر کر دینا ہے سینٹر دیکھے سینٹرائز ہو گئی ہے اس کو ٹاپ پہ لے تھوڑا سا اس طریقے سے اب اس کے بعد ہم کیا کام کریں گے اس کی کوپی نکالتے کنٹرول کے ساتھ کلکر کوپی نکالیں گے اور یہاں پر ہم آہ رائٹ کر دیں گے جو بھی آپ کا ایڈریس ہوگا رہا گا وہ آپ یہاں رائٹ کریں گے تو سب سے پہلے ایڈریس ہم آہ رائٹ کریں گے ایڈریس اور یہاں پر کولن آئٹ کریں گے تو ہم ان کو سیلیکٹ کر کے سائز کم کر لیتے ہیں ہاں پر سیس کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم ایڈریس دیں گے اس کے اندار ہم یہاں پر بلوک نیم آ جائے گا آپ کا بلوک نیم کے بعد یہاں پر ہم دیں گے پلاٹ کون سا ہوگا اور ایڈیا کون سا ہوگا سیمپل کے طور پر ہم نے یہاں پر ایڈریس دے دی ہیںières پر اور ان کو سیلیکٹ کر کے سائز کم کر لیتے ہیں آپ اور ان کا alignment دیں گے یہاں پر اس طرح سے اور یہاں پر اب ایڈ بعد اب نیچے آئیں گے یہاں پر تو نیچے ہم یہاں پر یہاں پر دیتے ہیں phone number تو یہاں پر phone number بھی ہم یہاں پر دے سکتے ہیں تو ان کا size اس طرح select کر لیتے ہیں آپ اور یہاں پر ہم دیتے ہیں جیسے plus nine two اور اس طرح سے ہم یہاں پر کوئی بھی ایک number add کر دیتے ہیں یہاں پر اور اس کے علاوہ اینٹر کریں گے اور یہاں پر ہم write کریں گے ایمیل ایمیل جو بھی آپ کی ایمیل ہوگی وہاں write کریں گے تو ایسے میں نے یہاں پر write کر دیا ہے school add gmail dot com تو یہ ہماری ایمیل ہوجائے گی تو select کریں گے ان کی alignment یہاں centralized کر دیں گے centered کے باہر ان دونوں کو select کریں ان کو select کر کے size کو توہصام اور maintain کر لیں گے اور distance اگر کم آرہا تو distance کو بھی ہم یہاں پر کم کر سکتے ہیں یہاں سے line and paragraph spacing سے اسے آپ کم کر سکتے ہیں adjustment اور select کرنے یہاں پر اور email کو اگر آپ highlight کرنا چاہ رہے ہیں تو اس طریقے select کر کے یہاں سے آپ اس کا color change کر دیں جیسے میں نے یہاں پر color change کر دی اس کا اور ان دونوں کو select کریں اور format پر جا کے یہاں سے ان کی centralize کر دیں اب آپ کیا کریں گے اسی copy اس کو نیچے drag کریں اور یہاں پر write کر دیں جیسے کہ میں یہاں پر select کر لیتا ہوں اس طریقے سے write کر دیتا ہوں english medium اور اس طرح یہاں پر میں ان کو select کروں گا اور select کرنے کے بعد size تھوڑا سا نہ بڑھا english medium اور اس کو یہاں پر correction اور یہاں سے بھی ہم تھوڑا سا اس کو replace set کریں گے اور یہاں پر میں اس کو color دیں یہاں پر red color دے جاتا ہوں تاکہ red سے select ہو جائے اس تھوڑا سا بڑھا کر لوں گا اور یہاں پر اس طریقے سے اس کو بھی adjust کر لوں گا alignment ہم بات میں بھی کر سکتے ہیں پہلے کرنا چاہے ساتھ ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اب میں یہاں پر write کروں گا جیسے کہ آپ کے پاس session کون سے ہے کس session سے admission ہو رہا ہے تو وہ session آ جائے گا یہاں پر جیسے کہ 2000 جس سے بھی ہوگا 2020 20 سے لگا لیں یہ اگر آپ کا 20 سے 20 سے admission ہو رہا ہے تو 20 سے لے کر آپ نے admission لگانا ہے تو session 2010 سے شروع رہا ہے 20 تک جا رہا ہے اگر 1920 کا بن رہا ہے یا 2021 کا بن رہا ہے تو آپ اس طریقے سے یہاں پر write کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں فیلحال اس کو اس طریقے سے space دیتا ہوں shift کے ساتھ underscore اور اس کے بعد پھر میں یہاں پر ایک space دوں گا اور space دینے کے بعد پھر میں یہاں پر write کرتا ہوں 2000 2 اس طریقے سے اور اس طریقے سے اس کو بھی adjust کر لیں گے یہاں پر جو بھی آپ کا session required ہوگا اور یہاں سے اس کو ہم color اس کا change کر رہتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر color دے دی ہے blue color blue color ہم یہاں سے select کر لیتے ہیں اور اس کو بھی یہاں پر ایسے adjust کر دیں گے اس طرح اب اس کے بعد یہاں پر ہم کیا کام کریں گے اسی کی copy نکالتے ہیں ساتھ copy نکالیں گے اور یہاں پر write کر لیتے ہیں admission number admission number ہم یہاں write کر لیں گے اور اس کے بعد ان کو select کریں گے یہاں سے ان کی alignment set کر لیں گے اور box کا size میں یہاں تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں اور اس کو ہم تھوڑا سا change کر دیں گے اس کی giant color جا ہے وہ ہم یہاں سے green select کر لیں گے اور outline کی جو bit ہوگی وہ ہم یہاں پر تھوڑی شیس طریقے سے اس کو bold کر دیں گے اس طریقے تو اسی prominent ہو جائے گی outline سائز بھی ہم سابسا جس کریں گے یہاں پر اب اس کے بعد کیا میں یہاں پر ہم اس کو ہم select کریں گے یہاں پر اور assessment ایسے رکھیں گے یہاں پر ایک square shape یا rectangle shape آپ کہہ لیں تو وہ ہم یہاں پر draw کر لیتے اس طریقے سے اب یہ میں نے shape یہاں پر اس طریقے سے اس لیے draw کی یہاں پر کہ جو بھی آپ کی یہاں پر required ہوگی pictures کی تو وہ آپ یہاں پر کریں گے تو جیسے میں یہاں پر write کرتا ہوں stamp size photo اور ان کو select کر کے alignment ہم یہاں سے دیتے ہیں centralized alignment کر دیں گے یہاں پر اور size فی الحال ہم یہاں پر کم کرنا چاہتے ہیں یہاں پر اس طریقے سے اس کو بھی ہم یہاں پر اس طریقے سے adjust کر دیں گے تاکہ یہ pictures کا ایک section بن جائے گا یہاں پر picture کا section مرانے کے بعد اب ہم آئیں گے نیچے ایک text box ہم copy آپ الگ بھی کہ text box drop کر سکتے ہیں تو میں یہاں copy بھی لے سکتا ہوں جیسے آپ کو ایجی لگے اور یہاں پر میں write کرتا ہوں application form اور یہاں write کرتے ہیں application form for admission اور select کر لیں گے اور size set کر دیں گے ہم یہاں پر اور text box کو جس طریقے سے select کرتے ہیں اور یہاں پر ہم کیا کام کریں گے جو format پر جائیں گے تو outline تو ہم اس کی بند رکھیں گے اور fill color کو ہم یہاں پر set کریں گے fill color جیسے ہم نے یہاں پر select کر لیا ہے وی بھی color اور text color ہم یہاں سے بھی change کر سکتے ہیں ہم نے white کر دیا ہے اور اس کو ہم یہاں پر اس طریقے سے adjust کر دیں گے اب اس کے بعد اب نیچے جو required ہوگی admissions کی جو applicant کی تو وہ ہم یہاں پر نیچے fill up کریں گے اس کو تو اس کے لیے یہاں پر میں select کرتا ہوں again text box draw کر لیتا ہوں یہاں پر draw text box تو text box میں کچھ اس طریقے سے draw کر لوں گا یہاں پر اور یہاں پر اب میں writing شروع کروں گا تو تھوڑا سا میں size increase کرتا ہوں پیج کو تھوڑا zoom کر لیتا ہوں پہلے میرے پاس یہاں پر آئے گا name of student یعنی کہ جو بھی student کا name ہوگا student students کا name آ جائے گا یہاں پر اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر shift کے ساتھ minus press کرنا ہے جو بھی اگر آپ کو یہاں پر line جو آپ کو draw کرنی ہو تو اس کے لیے یہاں پر آپ shift کے ساتھ minus اس طریقے سے draw کریں گے draw کرنے کے بعد اب آپ enter کریں گے next line میں آئیں گے تو next line میں آپ نے یہاں write کرنا ہے date of birth جو بھی students کی date of birth ہوگی تو اب آپ نے یہاں پر shift کے ساتھ وہی minus والا process آپ نے apply کرنا ہے minus والا process آپ نے apply کر دیا تو اس کے بعد اب آپ یہاں پر کریں گے enter enter کرنے کے بعد اب آپ کے پاس جو next line ہے گی تو next line اب آپ نے یہاں پر write کرنا ہے father father name father name بھی آپ نے یہاں پر write کرنا ہے اور father name کے ساتھ بھی same وہی process shift کے ساتھ minus اور اس کو بھی ہم grow کر کر لیں گے enter کریں گے next line میں آ جائیں گے اور اس کے بعد یہاں پر ہم write کریں گے mother name mother name بھی ہم یہاں پر write کریں گے اور اس کے ساتھ same process یہ بھی چلے گا shift کے ساتھ minus کریں گے اور enter کریں گے اب آویں گے next line میں اب اس کے بعد یہاں پر ہم write کریں گے occupation father occupation father یہاں پر write کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر ہم shift کے ساتھ minus اس کے ساتھ بھی press کریں گے اب یہاں پر shift کے ساتھ minus press کرنے کے بعد اب میں یہاں پر کیا کام کروں گے space دوں گا اور یہاں پر write کروں گا mother اور اس کے بعد دوبارہ shift کے ساتھ minus add کر دوں گا اس کا مطلب یعنی کہ father کا occupation اور جو آہ mother کا ہے وہ بھی آپ نے occupation اس کے اندر write کرنا ہے father کا بھی occupation اور mother کا بھی دونوں کو آپ نے occupation write کرنا ہے اس کے بعد enter کریں گے اور اب یہاں پر آہ نیچے required ہوگا آپ کے پاس education of father جو بھی آپ کے فادے کی education ہوگی تو یہ ساری requirement جو ہوتی ہے یہ سامام school کے according ہوتی ہے کہ جو school کی requirement ہوتی ہے اس ساب سے میں ایک form منا جاتا ہے education education کہہ لیں یا qualification کہہ لیں آپ تو اس کے لئے ہم یہ education of یہاں پر ہم لکھ دیتا ہے father education father اور اس کے ساتھ یہاں پر بھی ہم shift کے ساتھ underscore دیں گے یہاں پر اور اس کے بعد space دینے کے بعد same process یہاں پر mother کے لئے write کریں گے اور shift کے ساتھ یہاں پر minus لگائیں گے اور اب آ جائیں گے next line کے اندر تو یہاں پر line آ رہے گی اس طریقے سے write click کر کے آپ یہاں سے ignore کر دیجئے گا lines کو تاکہ lines اس طریقے سے remove ہو جائے تو اس اب ہم کیا کریں گے یہاں پر next line میں آتے ہیں تو next line میں جو اب required ہوگی ہمارے پاس ہوا ہی address 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 آ جائیں گے یہاں پر address کہہ لیں یا آپ residential کہہ لیں تو آپ اس میں کچھ بھی write کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم یہاں پر یہی same process لگائیں گے shift کے ساتھ minus اور اس کے بعد پھر ہم یہاں پر اس کو ہم space دینے تھو اساں یہاں پر address بھی ہم دے سکتے ہیں اور اگر office کا address ہے تو office بھی آپ یہاں پر دے سکتے ہیں office کا address بھی address کے لئے ہم نے یہاں پر blank space set کر لی ہے اب enter کریں گے next line میں آ جائیں گے اب یہاں پر ہم کیا کام کریں گے تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے جیسے کہ name of garden یعنی کہ اگر mother father کے علاوہ کوئی off garden ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پر کرتے ہیں name of garden guardian ہو جائے گا یہاں پر تو یہاں پر ہمیں دیں گے guardian guardian یہاں پر write کر لیں گے یہاں پر اور اس کے ساتھ بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے شیف کے ساتھ minus اور اس کے بعد enter کریں گے اب نیچے جو required آئے گی تو یہاں پر آپ write کر سکتے ہیں nationality nationality آپ نے required کر دی یہاں پر اور شیف کے ساتھ minus آپ add کریں گے تو اور اس کے بعد یہاں پر آپ add کر سکتے ہیں جیسے کہ religions اور اگر آپ کو add کرنا ہو یہاں پر تو religion آپ نے یہاں پر add کر دینا ہے اور اس کے ساتھ شیف کے ساتھ اس کو بھی آپ نے minus کس طرح add کرنا ہے اور enter کریں گے اب نیچے اب آپ کے پاس جو required آئے گی تو وہ required last میں جی آئے گی کہ کس class کے اندر admission ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم write کریں گے class in which class in which admission 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 south اور shift کے ساتھ minus اور اس طریقے سے اس طریقے سے ہم اس کو بھی underline کی طرح add کر دیں گے یہاں پر تو اس طریقے جو required ہوگی آپ کی admission form کی جو requirement ہوتی کہ کیا کیا چیز ہم اس کے اندر add کرنا ہے تو آپ اس طریقے سے add کر سکتے جو میں نے فی الحال آپ کو یہاں پر add کر کے بتایا ہے اور lines spacing add کرنا ہو تو آپ line spacing بھی اس کے اندر add کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس طریقے سے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کام کرنا ہے format تو fill آپ نے بھی off کرنا اور اس کی outline outline کو بھی آپ نے یہاں پر اس طریقے سے off کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ ایک text box کی copy نکال لیں نیچے ہم اس کو paste کر دیتے ہیں یہاں پر اور paste کرنے کے بعد یہاں پر آپ اس کا جو size وہ کم کر دیں یہاں پر اور یہاں پر آپ نے جو write کرنا ہے admit to class class admit to class admitted to class تو یہاں red line spelling کا مسئلہ آ رہا ہے تو write click کر کے آپ یہاں سے spelling کو بھی adjust کر سکتے ہیں اور select کر لیں alignment اس کی یہاں پر اس طریقے سے left write to کر سکتے ہیں آپ اس کو اور shift start یہاں پر underline add کر دیں یہاں پر اور text کو آپ نے یہاں پر اس طریقے سے adjust کرنا ہے اور select کر لیں size تھوڑا سا ہم اس کا adjust کریں گے یہاں پر اور اس کے position یہاں رکھیں گے اور اس ہی copy نکال لیں گے یہاں پر اور copy نکالنے کے بعد یہاں پر جو ہم add کریں گے تو یہاں پر add کریں گے management signature یعنی کے management کے signature یہاں پر ہم add کریں گے جو management signature add کریں گے تو اب آپ کے پاس جو آپ کی screen کے اوپر آپ کا ایک form ready ہو چکا ہے جو بھی ہم according to اپنی admission کے لحاظ سے جو ایک form fulfill requirement ہوتی ہو بنانا چاہے بنا سکتا ہے میں اس word کے اندر جو میں نے آپ کو اچھی class میں بتایا ہے کہ admission form اس کا ایک process word کے اوپر کیسے تیار کر سکتے ہیں اگر کوئی problem ہو تو comment میں ہم سے ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے channel کو subscribe کرنا مت پولے گا ملتے ہیں نیکس video میں شکریہ